اس طرح نہیں پیش کیا جا سکتا کیا کہیں گے صاحب دیکھیں یہ ایک پیٹیشنر ہے پیٹیشنر کا راگٹ ہوتا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور سپریم کورٹ کا آرڈر کے مطابق یہی ہے کہ ویڈیو لنک کی آرینجمنٹ کی جائے جب میں خان صاحب کے ساتھ تھا جیل میں موجود تھا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نوٹس بھی آیا تھا میں بیٹا ہوا تھا میٹنگ میں کی جیلر لے کے آیا اور خان صاحب نے مجھے ڈارٹ کیا کہ اس کیسے میں میں ان پیش ہونا چاہتا ہوں اور اس کیلئے اپروپریئٹ میں نے وہ ورڈنگ مجھے بھی لیا دیا اپروپریئٹ سیکیورٹی اپروپریئٹ آرینجمنٹ کیا تاکہ میں وہاں پیش ہو گیا اور خان صاحب نے دسغط کیا میں نے جیلر کو خود دیا تو خان صاحب کی طرف سے ریکویسٹی تھی کہ میں ان پیش ہونا چاہتا ہوں اگر ویڈیو لنک کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے سولت تاریخ کے لیے تو سارے اداروں پر لازم ہے کہ وہ آرینجمنٹ کرا لے کسی بھی اکیوش کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آ کر ویڈیو لنک کے ذریعے سے جائن کر سکے اور سپریم کورٹ نے آرڈر جو کر دیا ہے دیکھیں یہ وزیری قانون یہ لوگ تو سارے آسی کرتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا کون سا آرڈر ہے جو انہوں نے مانا ہے ان آرڈر کے جو ان کے فیور میں آ جائے پہلے بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیا تھے یہ وہاں جا کر کے کہتے تھے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے پھولونکس کا آرڈر نہیں ہے صرف صرف ان کو کہیں کہ شکریہ یہ لفظ دیکھ لیجی گا یہ ایک دن میں بلیئروں میں جائے گا یہ بھی تو یہ آج پی ایسی کا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے سنیت آد کونسل کے جانب سے نام بھی اور لیٹر دے دیا گیا ہے دوسرا یہ کہ پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے کیا مشاورت پارلیمانی لیڈر کا انشاءاللہ شام تک کلیئر ہو جائے گا ہماری کمیٹی میں کلیئر ہو جائے گا اور کلم نام دے گا زین قریشی صاحب میں لے رکھیں گے یہ سائاسی کمیٹی میں رکھیں گے سرکے آئے دو کتابی بھی لے کے آئے اور یہ نوٹس لے کے آتا اور خان صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی اوپر لکھا تھا کہ خان صاحب کہا رہے ہیں کہ جی میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں لہٰذا سیکیورٹی وغیرہ کاریجمنٹ کر لیں اور مجھے خود پیش ہونے کے لیے آپ مناسب انتظامات کریں یہ میں نے اس کی اوپر لکھا تھا اور خان صاحب نے ایک ڈکٹیٹ کیا تھا میں نے وہی الفاظ لکھے تھے اور خان صاحب نے پھر اس کو دسخت کیا تو اس لیے جب خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں پیش ہونا ہے تو اس کے لیے پیش ہونے کی کوشش کی جائے کہ وہ پیش ہو جائے خود اور خان صاحب یہ ہر رسپانڈنٹ کا رائت ہوتا ہے کہ وہ اس کیس میں آجائے اور پیش ہو جائے اور یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے سپرم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اب سپرم کورٹ سے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ سپرم کورٹ میک شور کرے گی کہ خان صاحب اٹلیس اس کی فیرنس ہو جائیں سب سے پہلے جو سپرم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ویڈیو لنک پہ ہو کیونکہ اس سے پہلے جو ہیرنگ ہوا کرتی تھی کورٹ میں تو ان ہیرنگ میں یہ تھا سپرم کورٹ کی اس ہیرنگ میں یہ ضرور رہا تھا کہ باقی جو کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی اس میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ خان صاحب کی حاضری لگوارے بیل والے میٹر میں تو جیل میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ویڈیو لنک نہیں ہے ڈاؤن ہے اور کوٹ کو کہا جاتا تھا کہ وہ انکاری ہے لبز یہ لکھواتے ہیں تو یہ حقیقتیں پر ہمیں امید انشاءاللہ سپرم کورٹ انشور کروائے گی دیگر جماعتوں کو دیکھنے پیٹی آئی کو اندشاری بھی کہتے ہیں نو میں کو سیاہ سیاہ ترین لنکی طور پر بھی چکا ہوں کہ یہ خان صاحب کی الفاظ ہے اور یہ خان صاحب نے ان الفاظ میں یہ کہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری اوپر نہ ڈالیں ہم چاہ رہے ہیں کمیشن آپ بنا لیں وہ سی سی ٹی بی پوٹیج لے کیا ہے جو بھی ریسپونسیب لے ان کو صدایے لیں لیکن اس کی آرڈ میں آپ لیڈرشپ پر لیڈرشپ دونوں اطراف سے مافیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اصل میں مافی کس کو مانگنی چاہیے دیکھو خان صاحب نے کھا ہے اور خان صاحب سے ہی مافی مانگے اور کیوں مانگے آپ نے جس طریقے سے ارسٹ کروایا آپ نے سب کچھ کیا اس لیے نائن میں میں تو خان صاحب کی کنوکشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر مافی مانگے وہ کیوں مافی مانگے یہی سی لیے دیکھو آپ نے اس نہیں بڑی پارٹی کی لیڈر کو جیل میں رکھا آپ نے اس کی فاملی کو بھی جیل رکھا آپ نے اس کے محسوس کو بھی صرف اس پر پرشور ڈالنے مانگے کی نہیں سزائے دی تو یہ نام ملافی مانگے کیا سنچر میں پی ایسی کہا ہے مجھے سپریم کورٹ میں یہ کہہ چکے تھے کہ سپریم کورٹ میں کی جوڈیشیل کمیشن آپ اس پرپس کیلئے بنائے کے پہلے یہ تو تعیون کرے کہ کون رسپانس سے بڑے شیر حضر مرمج نے جواب دیا ہے نوٹس کا سپٹ کافی میرے پاس آگئی ہے اور میرے پاس ہارٹ کافی بھی آجا جائیں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گے انشاءاللہ پھر بانی چیئرمینس انشاءاللہ مداخلت بھی بڑی ہائپ چل رہی ہے ایک خطور سامنے آگیا ہے مجھ بن گیا اب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب بھی انہوں نے نفی کی ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مداخلت نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ سیریس میٹر ہیں اور ہم کہاتا ہے کہ جل سائبان جو لکھتے ہیں وہ ان کا لکھتا سامنے آ جاتا ہے تو اسی لئے اس پہ ضرور کی ایسے اکتام کرنے چاہیے کہ فیوچر میں یہ نہ ہوئی ہے دیکھیں قوم ملک کیلئے اور سب کیلئے یہ ضروری ہے کہ عدلیہ محبوب ہو عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو اور ان کے ساتھ کسی قسم کی انٹرپیننس ہونا ہو کسی بھی طریقے سے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیا یہ کون قرار ہے اور کیوں کو سوال یہ ہے کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جب پیش ہوں گے تو وہ منظر ان کے پیش ہونے کا قوم دیکھ سکے گی انشاءاللہ سپریم پورڈ نے جس طریقے سے ویڈیو لنک بنایا ہوا ہے اگر اس ویڈیو لنک میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے پوری دنیا دیکھیں گے اور خان صاحب کا جو پہلا جلک ہوگا انشاءاللہ وہ بلینز میں جائے گا دنیا کا ریکارڈ قائم ہوگا جب پہلا لفظ ہوگا خان صاحب کا جب پہلی تصویر ہوگی وہ بلین ویوز میں جائے گا ایک دن کے اطلاقے دیکھیں وہ منیٹائز ہو جائے گا دیکھیں وہ منیٹائز ہو جائے نہ منیٹائز ہو جائے گا لیکن خان صاحب کی جو سپیچ ہے نا وہ منیٹائزیشن سے آگے جب موٹ کو عزت دو نعرہ نوازیب لے کر رہے ہیں اور ان کی اسٹیبشمنٹ کافی اثر رہے ہیں نوازیب موٹ کو عزت دو نوازیب لے کر رہے ہیں نہیں دیکھو ہمارا ایک دیکھو پولٹیکل پارٹی میں ہم یہ کہہ رہے پولٹیکل پارٹی کیسے آگے بڑھتی ہے ملک کے حالات کیسے چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ حیپتیٹیکل پوچھو تو وہ تو الگ بات ہے لیکن ابھی ہمارا کوئی ہے کسی کے ساتھ اس ان معاملات میں پھل حال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے پھل حال ہم یہ کہہ رہے کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے آ کے لیے جو جواب محمد صاحب نے جوا کر رہا ہے میرے پاس ہارٹ کافی بھی پہنچ رہی ہے اور میں اس کو دیکھ لوں گا اور دیکھ کر کے چیئرمین سے پوچھوں گا انشاءاللہ جو انسٹرکشن ہوگی اس کے مطابق پرسیٹ کر رہا یہ عارف علی صاحب کو کوئی خاص پوزیشن ملنے جائی ہے نہیں دیکھو وہ تو صدر پاکستان تھے اور آپ سرویس پاکستان میں رہے تو پھر آپ کوئی عوضہ نہیں رکھ سکتے نہ اینے عوضہ اور نہ ہی پارٹی میں کوئی اسی پوزیشن لے سکتے لیکن وہ ہمارے صدر تھے اور بڑے بہترین کار کردگی انہوں نے دکھائی تھی اور بہت اچھے ہیں اس لئے ان کی ریکوستی ہو خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گوڈ ویل پلے کرے اور وہ ہمارے ساتھ مختلف پارٹی مختلف پروگراموں میں جائیں تو خان صاحب کی نرازگی کچھ ختم ہو گئی ہے جس طرح سے پہلے سے نرازگی دیکھو لوگ کہہ رہے تھے لیکن خان صاحب ان سے یہ سچ نراز نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنا روڑ جہاں تک وہ پلے کر سکتے تھے یہ خان صاحب شفقت سے ملے ایک نیس کے لئے صاحب ایک نیس کے لئے صاحب ایک نیس کے لئے صاحب کون کی جانتر سے بڑا کرتا ہے خان صاحب ایک سبیشی کے لئے لائے پر ایک سر دکھائیں گے اس حوال سے کیا کہیں گے دیکھو سیکیورٹی کے لئے چاہیے خان صاحب کی اپنی ریکوست کی خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا تھا میں نے اس لٹر سے دکھا تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا اس میں دو واریوم بھی دے ایک یلو بک کی اس کے اوپر خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا کہ میں بہت ڈپرنٹ کرنا چاہتا ہوں پیش ہونا چاہتا ہوں اپروپریئٹ آرنجمنٹ کی جائے خان صاحب نے دسخط کر لی اور ہم نے بیج دیا تھا اب خان صاحب ہی تو خواہش ہے یہ تھے کہ ان پرسل پیش ہو جائے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک پہ مجھے امید انشاءاللہ سپریم کورٹ نے چول کروائے گی کہ سولت آرین خان صاحب ویڈیو لنک پہ آجائے اور انشاءاللہ سولت آرین کو خان صاحب کی جلک اور خان صاحب کی بات دنیا لائیو دیکھیں انشاءاللہ پوری دنیا دیکھیں شکریہ سکتا ہے